اسلام علیکم فرینڈز ایک نیو انٹریو کے ساتھ آپ کا بھائی شکران صفیر آپ کی کلما میں حاضر ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں انٹریوز بغیرہ جو ہے وہ کنڈکٹ کرتا رہتا ہوں تو اب سے میں نے اگین سٹارٹنگ کی انٹریو کنڈکٹر نے کی تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں منائل نئی جن کا دعالت منشہرہ سے ہے اور وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج ہم ان سے انٹریو لیں گے ان سے پوچھیں گے گرافک ڈیزائننگ کے متعلق پوچھوں گا اور ان کی لائک کے بارے میں پوچھیں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں جی اچھا آپ مجھے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کو کہاں سے پیدا چلا کہ گرافک ڈیزائننگ بھی ایک فیلڈ ہے میری خالہ گرافک ڈیزائننگ یعنی وہ برینڈ ڈیزائنر تھی میں نے ان سے بھی تھوڑا سا سیکھا پہلے مجھے ڈرائنگ کا شوق نہیں تھا مجھے کلاس میں بھی چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو اچھا لگتا ہے ڈرائنگ کا پیریڈ ہوگا پینٹنگ کا پیریڈ ہوگا مجھے نہیں اچھا لگتا تھا لیکن پھر جب میں نے یہ ریہان پانڈیشن جوائنگ کیا مجھے اس میں مزا آنے لگا یعنی انٹریسٹنگ تھا وہ کام جیسے میں سوچتی تھی کہ اتنا مشکل ہوگا اتنا نہیں تھا گرافک ڈیزائننگ کے بہت بسیف فیلڈ ہے اس کے اندر سوشل میڈیا ڈیزائننگ بھی آ جاتی ہے بینٹ ڈیزائننگ بھی آ جاتی ہے اس کے علاوہ جو بلگ بوڈز وغیرہ ہوتے ہیں ان کی ڈیزائننگ کا بھی کام آ جاتا ہے تو آپ انہیں کون سی فیلڈ کو بھی سیلیکٹ کیا میں نے زیادہ سوشل میڈیا والی کو کیا تھا لیکن ابھی میں نے اس طرح اتنا سیکھا نہیں ہے میں بھی سیکھ رہی ہوں مجھے زیادہ زیادہ ایک مہینہ ہوا جی ایک مہینہ ہوا لیکن آپ نے اس کو سیلیکٹ کیا گرافک ڈیزائننگ کے اندر آگے بہت زیادہ وسیف فیلڈ ہے اس کے اندر بہت ساری کیٹیگریز بن جاتی ہیں تو آپ نے کون سی والی کیٹیگری کو سیلیکٹ کیا سوشل میڈیا ڈیزائننگ کو کیا یا فیس بک ڈیزائننگ کو کیا انسٹرگرام ڈیزائننگ کو کیا کس ڈیزائننگ کو آپ اس طرح کیا سوشل میڈیا سوشل میڈیا اچھا وہ سوشل میڈیا اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ جو گرافک ڈیزائننگ کرتی ہیں وہ کون سے سوفٹر میں کرتی ہیں جب میں نے شروع میں سٹارٹ کیا تھا تب کینوہ تھا اور جس جس اپ پہ ہم اپنے ڈیزائن کو سری کرتے ہیں وہ تھا فائیور لیکن ڈیزائن ہم زیادہ سوشل میڈیا کی جو پوسٹس ہوتی ہیں وہ زیادہ ہم کینوہ پہ بناتے ہیں چلیں ٹھیک ہے ابھی بھی آپ فائیور پہ کام کر رہی ہیں ابھی ہم نے اکاؤنٹ بنایا ہے آہستہ آہستہ ہم گیگز بھی بنائیں گے اچھا جو ریان فرنیشن والے کورس کرا رہے ہیں وہ فری کرا رہے ہیں یا پیڈ کورس ہے سواری سمجھ نہیں آئی وہ جو کورس کرا رہے ہیں ریان فرنیشن وہ فری کرا رہے ہیں یا پیڈ ہے آپ اندر پیسے آپ نے دیا ہوئے ہیں یا فری کرا رہی ہیں آپ وہاں سے ہم پی کرتے ہیں فیز پی کرتے ہیں اچھا کتنی فیز پی کرتے ہیں آپ ایتنک پین تھاوزنڈ پر پرسن مندلی کی ییس اچھا آپ اس کے علاوہ AJBみجے بتائیں کہ آپ کو کیا شوگ ہے کیا آپ کی حبیز وغیرہ ہیں مری ٹائم میں آپ کیا کرتے ہیں میری حبیزیں میں مجھے پڑھنے کا شوق ہے مجھے ہسٹری کے بارے میں پڑھنے کا شوق ہے کہ پرانے زمانے میں ہوا کیا تھا اور گارڈنگ کا شوق ہے اور بھی بہت سائی چیزوں کا شوق ہے گوئنگ آؤٹ ایکسٹر جو آپ سب سے زیادہ جس ایکٹیویٹی کے اندر اپنا ٹائم پاٹسپیٹ کرتے ہیں وہ بطلب ہے پہلے تو میں زیادہ ہسٹری پڑھتی تھی یعنی پرانی بکس ہسٹری پڑھتی تھی اور گارڈنگ کرتی تھی زیادہ لیکن اب میں اپنے فری ٹائم میں جا تو یہ پوسٹ بناتی رہتی سنگن کا شوق ہے نہیں سنگن کا شوق نہیں یعنی کہ آپ کو گارڈنگ کا بھی شوق اور آپ کو جو ہے وہ گانے سننے کا شوق ہے گانے کا شوق نہیں نہیں گانے کا شوق نہیں ہے مجھے گانے سننے کا ہے گانے گانے کا شوق کون سے سنتی ہیں پاکستانی سنتی ہیں یا انڈیا نہیں میکس چلتے ہیں سارے انڈیا کے اتنے نہیں پاکستان کے زیادہ اور انگلیش آپ کا فیوریٹ سنگر کون ہے شاید کیوں یقین نہیں ہے آپ کو اپنے آپ کیوں میں پرس کہیں ہوں کیونکہ آسف آزیر بھی ہے وہ بھی اچھا گاتے ہیں آسف آسلم بھی اچھا گاتے ہیں مجھے اب سمجھ نہیں آرہی کس کو زیادہ ووٹ دوں اچھا چلتے ہیں فیوریٹ سنگ جو آپ بہت زیادہ سنتی ہیں انگلیش کا سنگ ہے بلیور اچھا چلتے ہیں تو آپ کا چائیڈوٹ کیسا رہا آپ کا چائیڈوٹ مانسیرہ میں گزرہ تھا اب میں کراچی میں ہوں مطلب کچھ مہینوں کے لئے ہوں صرف یہی ریحان فاؤنڈیشن سے گرافک ڈیزائننگ سیکھنے کے لئے میں صرف سکس منٹ ادھر رکی میں ہوں اس کے بعد جب میں واپس مانسے رہ جاؤں گی بچمن کی کوئی ایسی یاد جو ابھی تک آپ کو یاد ہو جب آپ یاد کرتی ہو تو آپ کو اسی آ جاتی ہو یا آپ اداس ہو جاتی ہو جب میں چھوٹی سی تھی یعنی سیون ایٹیئرز اوڈ میرے بابا فوت ہو گئے تھے اور وہ مجھے ابھی تک نہیں بھولتی یعنی اس کو یاد کر کے میں روتی بھی ہوں سیڈ بھی ہوتی ہوں اور مجھے اپنے بچمن کی ایک چیز یاد ہے کہ مجھے لگتی بہت تھی میں خود ہی مستی کرتی تھی اور پھر مجھے لگتی بھی تھی اور پھر میں روتی بھی تھی یہ مجھے یاد ہے اور اس کو مجھے یاد کر کے بھی ہسی آتی ہے میرے بہن بھائی بھی میرے ساتھ تھے تو اچھا لگتا ہے اچھا آپ ڈرامل بغیرہ بھی دیکھتی ہیں نہیں بہت کم ڈرامل نہیں دی ہاں اگر کسی نے ریکمنٹ کرتی ہے اس کو بھی میں آدھا چھوڑ کے پھر چھوڑ دیتی ہوں مجھے یاد ہی نہیں رہتا اچھا اچھا یعنی کہ ڈرامل بغیرہ کا شوق نہیں ہے نہیں موویز little bit فیوریٹ مووی آپ کی فیوریٹ مووی ٹائگر زندہ ہے سلمان ہان کی تھی وہ ٹائگر زندہ ہے ٹائگر زندہ ہے ٹائگر زندہ ہے اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی زندگی کے اندر کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو جس کی وجہ سے آپ کی زندگی کے چینج ہو گئی ہو میرے بابا فوت ہو گئے تھے میں اپنے بابا کے ساتھ بچپن سے ہی بہت اٹیج تھی یعنی ہوتی ہیں کچھ لڑکیاں جو ماما کے ساتھ بھی زیادہ اٹیج ہوتی ہیں لیکن میں اپنے بابا کے ساتھ بہت اٹیج تھی میں اپنے کسی ایک بھی بہن بھائی کو جب میں پیدا ہوئی تھی تو میں اپنے ایک بھی بہن بھائی کو بابا کے پاس نہیں آنے دیتی تھی یہ میرے بابا ہیں تم لوگ کے نہیں ہیں اور پھر پپا فوت ہو گئے تھے اور وہ میرے لئے سب سے زیادہ تب میں چھوٹی تھی مجھے نہیں پتا تھا میں اتنا روئی بھی نہیں تھی لیکن اب مجھے رونا آتا ہے ان کے پیچھے اس کی وجہ میں سیون اور ایٹھ یورز اول ان کو کیا ہوا تھا ایکسیڈنٹ ہوا تھا ان کا اللہ پاک ان کی بافت ہے اچھا آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی سکول کے اندر جو سکول لائف ہے ابھی تو آپ کی گزر رہی ہے ابھی آپ سکول نہیں جاتی آپ نے بتائے گا تو جو سہمت تک آپ کی جی مطلب میں نے میں یہاں پہ آئی تھی دسمبر میں اور مانسیرہ میں سکول یعنی دسمبر میں سردی اتنی ہوتی ہے وہاں پہ کہ جنوری فیب چھٹیاں ہو جاتی ہیں اور اور سارا سال کرتے رہتے ہم تو میں آئی تھی دسمبر کے انڈ میں اور یہاں پہ ایڈمیشن اب رمضان کے بعد ہی ہوتا ہے تو رمضان کے بعد میرا ایڈمیشن جی آپ کا ہوگا تو اس سے پہلے جو آپ کی لائف گزری ہے سیونت کلاس تک کیسی گزری سیونت کلاس میں نے مانسیرہ کے بہت مشہور سکول تھا سٹرک بھی بہت تعمیر وطن میں اتنے سٹرک سکول میں نہیں پڑھ سکتی کچھ ٹیچرز بیچ میں سے اچھی تھی کچھ نہیں اچھی تھی فرینڈز بہت اچھے تھے میرے ان کا میں کچھ نہیں بولوں گی لیکن لیکن جو ٹیچرز جو تھی سٹرک بھی تھی کچھ کچھ نرم دل تھی لیکن جو ہماری وہاں کی کوڈینیٹر تھی وہ بہت سخت تھی اور وہ والا سکول میں لئے بہت تھا اسی لئے میں نے سیوند کلاس میں میں سکول سے نکل گئی تھی اور تب مجھے نہیں پتا تھا یہ ریحان فاؤنڈیشن کے بارے میں مجھے ابھی پتا چلا یہاں آکے پھر میں نے جوائن کیا آپ کو سپیچ بغیرہ کا بھی شو کیا سکول میں مجھے بہت بولتی تھی ٹیچرز کے سپیچ تو اسمبلی میں بولو لیکن پتہ نہیں دل میں ڈر سے ہوتا ہے نہیں بولا جاتا یعنی میں بولتے ہوئے اٹک جاتی ہوں بیج میں سے نہیں میں نے نہیں دیتنی سپیچز آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو انٹرویو کا کہاں سے پتا چلا کہ انٹرویو لوگ لیتے ہیں اور آپ کے اندر یہ فائش پیدا ہوئی کہ میں بھی انٹرویو دوں اچھا میں جب نہیں نہیں گئی تھی ریحان فاؤنڈیشن میں وہاں پہ سر رانہ زاہد ہے وہ بہت اچھے سر ہیں انہوں نے میرا کانفیڈنسی بہت بیٹ کیا تھا تو مجھے وہاں پہ ایک یا دو ہفتے ہوئے تھے تو انہوں نے بولا کہ آپ کا انٹرویو کرتے ہیں تو میں نے بولا صحیح کر لیں تب میں بہت ڈری ہوئی تھی میں بہت ڈر کے بول رہی تھی لیکن پھر اس کے بعد میرا ریحان فاؤنڈیشن ہے ریحان اللہ والا کا ایک سکول بھی ہے وہاں کا ایک بچہ تھا اس نے مجھے میسیج کیا کہ میں آپ کا انٹرویو لوں گا پھر ڈوسرا انٹرویو میں نے اس کو دیا تھا اور اب تیسرا آپ کو دے گیا تو ہمیں بولا بولا ہے کہ آپ لوگ انٹرویوز کریں ہمیں رہونٹی کم بند ہے کس کے ساتھ انٹرویو کیا تھے تو آپ کا کیسے ایکسپیئینس رہا ہے اچھا تھا not bad اچھا آپ کو پولیٹکس میں بھی انٹرسٹ ہے نہیں اچھا آپ ٹی وی پہ زیادہ کیا دے ٹی وی پہ زیادہ سی آئی ڈی لگا بہتا ہے وہ دیکھ لیتی ہوں اور کوئی کارٹون ہوتے ہیں وہ دیکھ لیتی ہوں کوئی بچیوں مووی لگی بھی ہے وہ دیکھ لیتی ہوں ورنہ جو دوسرا ٹی وی ہے جس کے ساتھ نیٹ فلیکس یوٹیوب سپرائی ویڈیو کنیکٹو آوے یا اس پہ دیکھ لیتے ہیں یوٹیوب کنیک کر کے اچھا سٹیڈی کے حوالے سے ابھی ہم بات کرتے ہیں آپ کی جو سٹیڈی ہے پچھلی وہ کیسی گزری اچھی تھی لیکن جتنا ٹیف ٹائم اسکول نے لیکن جتنا ٹیف ٹائم اسکول نے مجھے دیا ہے میں سوچ رہی ہوں کہ مجھے یاد ہی نہیں ہے میں نے پڑھا کیا تھا سیونٹ کلاس میں وہ ایسے رٹواتے تھے ایسے رٹواتے تھے کہ بس اس کو دماغ میں لکھ لو یہ بھولنا نہیں چاہیے اور پھر اگلے دن وہ بھولا ہوتا تھا کیونکہ وہ رٹاتے تھے اب رٹیں گے تو یاد تو نہیں ہوگا اچھا آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا فیورٹ سبجیکٹ کون سے انگلیش اور سائنس انگلیش اور سائنس اردو کیوں نہیں مجھے اچھا لگتی تھی لیکن ابھی ٹھیک ہے ابھی میری اردو اتنی اچھی نہیں ہے کہ میں بولوں کہ مجھے اردو کا سبجیکٹ اچھا لگتا ہے اور انگلیش اور یہی سائنس ہی مجھے زیادہ پسند ہے اور میتھ بہت کم جب میں چھوٹی تھی وانڈ ٹو کلاس میں تب میتھ بہت آسان لگتی تھی تب میرا فیورٹ سبجیکٹ میتھ ہوتا تھا صرف میتھ مطلب سے کوئی اور پوچھتا تھا کہ اور کوئی سبجیکٹ نہیں اچھا لگتا میں بولتی تھی نہیں صرف میتھ اب آکے میتھ عذاب لگتی ہے آپ کو سبق جلدی یاد ہو جاتا ہے یا لیٹ ایسے میتھ کو یاد تو نہیں کرنا چاہیئے لیکن نہیں میں آور آل بات آور آل لانگ کسٹن مشکل سے یاد ہوتے ہیں جو زیادہ لانگ ہوتے ہیں بہت مشکل سے یاد ہوتے ہیں شورٹ کسٹن یاد ہو جاتے ہیں اچھا تو آپ جب پڑھتی ہیں تو لکھتی ہیں ساتھ کیا ایسے ہی بس اپنے مائنڈ کے اندر ہی یاد کرتی رہتی ہیں جیسے میں نے آپ کو دعایا لانگ کسٹن مجھے مشکل لگتے ہیں یاد کرنے تو پھر وہ میں لکھ کے یاد کرتی ہوں تو ابھی آپ کی کیا ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں ابھی ابھی سکول تو نہیں ہے لیکن زیادہ میری پوست کسٹن آنے میں ہوتی ہیں اور پوست میں نالی اگر بہر کہیں جانے وہاں چلے جاتے ہیں ورنہ گھر پہ ہوتے ہیں آپ کیا سکتے ہیں انٹرنیٹ ورنہیرہ بھی لوگ یوز کرتے ہیں آپ کی آواز اٹک رہی ہے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کیسے پتہ چلا کہ انٹرنیٹ بھی لوگ یوز کرتے ہیں آج کل ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہی ہوتا ہے تو مطلب جب میں جھوٹی تھی تب سے انٹرنیٹ تھا میں نے دیکھ لیا تھا لیکن تب مجھے میرے بابا صرف کارٹونز دیکھنے دیتے تھے اس کے بعد پھر گیمز آتی گئی میری مرضی کی پھر میں گیمز کرتی تھی پھر مجھے انٹرنیٹ کا بتا چلا تھا اچھا آپ یوٹیوب یوز کرتی ہیں بہت کم پہلے بہت یوز کرتی تھی آپ کم یوز کرتی اس پر کیا دیں شورٹس جو تھی یوٹیوب کی زیادہ سے زیادہ اگر کوئی چیز مشکل لگے جیسے گرافک ڈیزائننگ میں تو میں وہ پوچھتی کینوہ کے بارے میں کچھ پوچھنا ہو وہ پوچھتی ہوں فائیور کے بارے میں پوچھنا ہو اور بس اچھا آپ مجھے بتائیں کہ سکول کے سکول لائف میں میں آپ کی کوئی ایسی بات جو ابھی تک آپ کو یاد ہو کسی فرینڈ کے ساتھ کوئی ایسی میمری جو ابھی تک یاد ہو آپ کو ہم تین دوستیں تھی اور جو ایک دوست تھی جو جلتی تھی کہ منائل فجر کے ساتھ نہ بیٹھے میں اس کے ساتھ بیٹھا کروں اور ایک دن ہم لوگ پارک میں گھوم رہے تھے تو اس کو ہم اگنور کر رہے تھے بار بار تنگ کرنے کے لیے کہ دیکھو ہم دونوں باتیں کریں ہم تم سے بات نہیں کر رہے ہم اس کو تنگ کر رہے تھے اور وہ ناراض ہو گئی پھر اس کو منانا ہی بہت مشکل کام ہوتا تھا اس کو کچھ چوکلیٹس بھی لاکھ دے تو اس کا موڈ ٹب بھی نہیں ٹھیک ہوتا تھا نہیں فجر میرے ساتھ بیٹھے گی پھر میں مانوں گی اور دس دن بیٹھے گی میرے ساتھ میں نے بولا ہاں بٹھاؤ تم اس کو پر ساتھ یہ مجھے یاد ہے میری بہنڈ بھائیوں کے ساتھ میری بہت لڑائی ہوتی ہے میرے جو تین بھائی ہیں میرا جو سب سے بڑے دو بھائی ہیں میرا جو سیکنڈ نمبر والے ان کو ایسے ہی ہاتھ میں کچھ کجلی سے آتی رہتی آتے جاتے وہ ایسے سر میں مار کے جاتے پھر مجھے خصا آتا تھا پیچھے بھاگ کے مار کے آتی تھی پھر ہم دونوں کی لڑائی لگتی تھی اور پھر بیچ میں سے جو میری سب سے چوٹی بہن ہے وہ میری بھائی کی سائٹ بہت لیتی تھی وہ بھی بیچ میں آ جاتی تھی پھر میری اور پٹائی ہوتی تھی ان دونوں سے کیونکہ وہ ہوتے تھے دو اور میں ہوتی تھی ایک تو زیادہ آپ کو کون اچھا لگتا ہے امی یا آپ زیادہ پپا فات ہوئے تھے تو پھر میں ممہ کے پاس زیادہ ہوتی تھی لیکن دونوں ہی اب کس کا میں بولی ہوں دونوں ہی اچھے لگتے ہیں مجھے پاپا امی ایسے مان جاتی ہیں کوئی چیز آپ کہیں یا زیادہ کرنی پڑتی ہے رونا پڑتا ہے نہیں ممہ مان جاتی ہے زیادہ نہیں کرنی آپ بیسے زیادہ ہیں یا بیسے زیادہ نہیں ہے مجھے صاحب بولتے ہیں کہ تم زیدی ہو لیکن مجھے نہیں لگتا کیونکہ میں جسی اس کا بولتی ہوں مجھے میرے جاتی ہیں مجھے زید کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتا تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ بچپن میں آپ بچپن میں آپ کو کیا کھیلنے کا شوق تھا بچپن میں چھپنا چھپائی کھیلتے تھے ہم کزن لیکن ابھی مجھے بیڈمنٹن کا زیادہ شوق اچھا کرکٹ میں انٹرسٹ ہے نہیں نہیں دیکھنے کا بھی نہیں شوق دیکھنے کا بھی نہیں ہے گھر میں میرا بھائی دیکھتے ہیں لیکن میں نہیں دیکھتی اور میرے کزن مجھے میرا ایک کزن ہے مجھے چوٹا ہے مجھے بولتا ہے میرے سا کرکٹ وہ پوری ٹیم بن جاتی ہے اور میں پھر اکیلی ہوتی ہوں کہ میں اب کس کے ساتھ کھیلوں تو پھر مجھے ان کے ساتھ کھیلنا پڑتا ہے کہ میں اس ساتھ پھر بعد میں کوئی کھیلے گا نہیں اور ویسے مجھے اتنا پسند نہیں ہے ہم ٹیم سے بناتے تھے اچھا نے جان دیا کہ اس کی ٹیم کو ہراتی تھی آخر میں آپ کو اچھی سی بات ہمارے ویورس کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہیں تو آپ کار سکتے ہیں کس بارے کوئی بھی اچھی بات دیکھیں آج کل بہت ساری لڑکیاں ہیں جن کے پیرنٹس ان کو علاؤ نہیں کرتے کہ باہر نکلو کام کرو یعنی وہ خود چاہتی ہیں پیرنٹس ان کو پریشر نہیں دیتے لیکن ان کو باہر نکلنا چاہیے باہر کی دنیا دیکھنی چاہیے اندر ہی نہیں رہنا چاہیے میں سے یہی کہنا چاہوں گی کہ ان کو باہر نکلنا چاہیے جی آپ کا بہت شکریہ آپ نے اپنا کینگتی وقت نکالا اور ہوں گے انٹریو دیا شکریہ 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 شکریہ